اسلام میں مسجد کے منار کی کیا حیثیت ہے؟ ہر فرق ہے کہ مسجد کے مناروں کی اپنی تداد ہے یہ ایک دنیاوی چیز ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے مسجد میں کالین ڈالنا مسجد میں ائر کنڈیشن لگانا مسجد میں کتنے سپیکر ہو کتنی لائٹنگ ہو منار کتنا ہو یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں یہ دین میں داخل نہیں ہے دین کو سپورٹیو ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں ہوائی جہاز پہ حاج عمرے کے لیے جانا حاج عمرے کا حصہ نہیں ہے نبیل اسلام تو اونٹ پہ گئے تھے تو اب ہم یہ کہیں گے جو اونٹ پہ نہیں جائے گا اس کا حاج نہیں ہوگا نہیں حاج کا رکن نہیں ہے اونٹ پہ بیٹھنا سپورٹیو ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا سواب ملے گا جس نے برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ چلیں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور چلنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی اچھا طریقہ اچھی بدت نہیں طریقہ ہوتا ہے کہ چیز اصلی جگہ پہ رہے جس طرح امام بخاری امام مسلم نے یہ اچھا طریقہ کیا کہ احادیث کو کتاب کی شکل میں لے آئے جس طرح اجبیر شریف والے بزرگوں نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس بنا دیا جس میں قرآن چاہ پرے ہیں انہوں نے بنایا پرنٹنگ پریس کسی گورے نے بنایا تو ایک اچھا طریقہ جاری کیا اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کو دعائیں دیتا لیکن وہ مر چکے اور مرے بے کافر کے لیے دعا نہیں ہو سکتی یہ اچھا طریقہ ہے کیمرہ جب بغداشی والوں نے بنایا تاکہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز ان کے خلاف ریکارڈوں نہیں سوری بغداشی والوں نے نہیں بنایا یہ بھی کسی گورے نے بنایا تھا وہ زندہ ہوتا اسے میں دعائیں دیتا یہ میں آپ کے دماغ کھول رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کھول رہا ہوں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے انٹرنیٹ جب داتا صاحب نے بنایا تھا اور فائبر آرٹکس بچھائی تھی نہیں انہوں نے نہیں بچھائی تھی جس گورے نے بھی اور پوری دنیا میں اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے آج آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے مکہ اور مدینہ کی نمازیں دیکھ رہے ہیں جو لوگ تڑپتے تھے کہ ہم پیسے نہ ہونے کے لیے سے پہنچ نہیں سکتے یہاں بیٹھ کے مکہ مدینہ کی زیارت کر سکتے ہیں بلکہ ان جگہوں کی جو جن کی زیارت وہاں جا کے بھی نہیں لوگ کر سکتے ہیں لوگوں نے ڈیٹیل وی لاغز بنائے ہوئے ہیں بیت المقدس کے اندر نیچے گوس کے چٹان کے پاس جا کے یہ اگر ہمارے بزرگانے دین نہ ہوتے یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں دیکھیں نا تو اب یہ ساری کافروں نے کنٹریبیشن کی ہے نا ہم نے اسے ایٹلائز کی ہے ایک مارڈن فارم میں پیش کی ہے کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ کی میرے مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ دیکھ کے اس سے ہدایت حاصل کریں گے اسلام میں اچھا طریقہ ہے انہیں سواب ملے گا یہ طریقے ہیں اسی طریقے سے مسجد میں منار مسجد کا محراب یہ اچھا طریقہ ہے اس کا بدر سے کوئی تعلق نہیں اس سے بابوں کی بدر نہیں ثابت ہوتی کبھی کسی نے کہا ہے کہ اوپر اس کالین کے نیچے اس پنکے کے سامنے اس ایسی شریف کے موترف خانہ کعبہ شریف نہیں کہتے نا کیونکہ یہ سپورٹیو چیزیں ہیں البتہ منار کا ذکر موجود ہے صحیح مسلم میں کہ دمشق کے مشرقی منار کے اوپر عیسیٰ ابن مریم دو زرد چادروں میں اتریں گے فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تو وہاں منار کا لفظ موجود ہے منار کی اصل موجود ہے منار بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کھڑے ہو کر دور تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں شروع میں یہ منار اس لیے بنائے گئے تھے اب مناروں کی ضرورت نہیں ہے سپیکر سے آواز پہنچ رہی ہے محراب بھی اس لیے بنے تھے آپ کو پتا ہے تاکہ امام کی آواز ٹکرا کے گونج کے پیشے جائے بادشاہی مسجد میں چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں گمت بنے میں آج بھی بادشاہی مسجد میں امام بغیر سپیکر کے نماز پڑھائے نا وہ کونے میں جو تین چار سو نمازیوں کے بعد کورنر پہ بندہ کھڑا ہے نا اس کو بھی واز پہنچتی ہے کیونکہ ایک گمت سے ٹکرا کے دوسرے میں یوں ٹریول ہوتی ہوتی ایکو ہوتی واز پہنچ جاتی ہے اس زمانے میں سپیکر نہیں ہوتے تھے زہر ہے وہ چار سو سال پہلے بنی ہے مسجد ساڑھے وڈے نے بنائی ہے مغلا نے پر آب ہی کوئی زندہ نہیں چھوڑا ہے پیوروں بھی مار دیتا خود ٹوپیا بنا اندیسن اور انگزیب آلمگیر تو ایک مسجد وہاں پہ بنی ہوئی ہے دلی کے اندر بھی اور یہ اسی کا ریپلیکہ یہاں لاہور میں بھی ہے یہ جو مسجدیں ہیں نا جی ان میں آپ دیکھیں وہ سارا ساؤنڈ سسٹم انہوں بنائے ہوئے ہیں تو یہ ایک موڈرن طریقے تھے یہ سپیکر جب گولڑا شیی والوں نے بنایا کتنی امت کے لیے ثانی ہوگی یہ سپیکر ہے جس میں واز کنی دور تک جاتی ہے نہیں سر جب یہ سپیکر بنا تھا اس وقت تو یہ سارے علماء اس کے حرام ہونے پہ فتوے دے رہے تھے انہوں نے پر آلانکاز ہے تھا آلہ حضرت کا فتوہ ہے اشریتھانوی صاحب کا فتوہ ہے سپیکر کے حرام ہونے پہ بعد میں ان کے شگردوں نے پہ رجوع کیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آواز ہی بدل جاتی ہے دیکھیں امام نے جو اللہ اوبر کہا وہ آواز سپیکر کے اندر گئی پھر سپیکر نے اللہ اوبر کہا ہے تو آپ سپیکر کے بیچے نماز پڑھ رہے ہیں امام کے بیچے تو پڑھ رہی رہے ہیں آلہ ان کو سائنس آتی ہوتی تو پھر تو بات کہیں اور تھی پھر جو آپ نے محراب میں بھی جو امام کی آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے جیسے آپ کبھی وہ ناردن ایریاز میں پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اونچی آواز لگائے نا تو آواز واپس آتی ہے رباؤنڈ ہو کے تو وہ آپ کی آواز تو نہیں ہوتی وہ رباؤنڈ ہو کے آپ کی آواز آئی ہوتی ہے تو سپیکر میں بھی آپ کی آواز کوئی وہ کرتا ہے نا انعاز کر کے پیش کرتا ہے وہ ان کو حرام نظر آئی اور جو گمت کی آواز اور یہ ساری آوازیں اندازہ کر لیں جناب تو منار ٹھیک ہے منار کوئی بیدت نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ زیادہ تر مسئیبت کھڑی کی تھی اہل ادیسوں میں ایک فرقہ نکلا تھا جماعت و دعویٰ کا فرقہ ہی میں کہوں گا ظاہر ہے جب ایک دوسرے سے مسجدیں چھینیں گے تو جماعت و دعویٰ کی آپ کو کسی مسجد میں منار نہیں نظر آئے گا اہل ادیس کی مسجدوں میں منار نظر آئیں گے لیکن جو جماعت و دعویٰ لینے لینا آپ ان کے مسجد میں منار نہیں ہوگا اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی